نوازکار میں ہوں شمس تہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات ایک قاتل قتل کرنے کے بعد لاش کو ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے پڑوس میں دفنہ دیتا ہے ایک قاتل قتل کرنے کے بعد یا قتل سے پہلے اپنی بائیک انہی ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے اندر جا کر پارک کر دیتا ہے ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے اردگرد کے کئی سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہوتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ڈی ایم صاحب یہ نہیں چاہتے کہ اس کیس میں ان کے بنگلے کا نام لیا جائے جو کہ اس سے ڈی ایم صاحب کے بنگلے کی رسوائی ہوتی ہے ایک بھرے پورے شہر میں ایک مہیلہ اجانک غائب ہو جاتی ہے اگلے چار مہینے تک اس کا پتی اپنی پتی کی تلاش شہر اور شہر کے باہر پھٹکتا رہتا ہے مکھے منتری سے لے کر پردھان منتری تک فریاد کرتا ہے پر چار مہینے تک اس کی پتنی کا کوئی سراغ نہیں ملتا چار مہینے بعد ملتا ہے تو اس کی پتنی کا کنکا دو معصوم بچوں کے سر سے ان کی ماں کا سایہ چھینڈیا جاتا ہے کانپور پولس زندہ پتنی تو پتی کو نہیں لوٹاتا البتہ اسی کنکال کی پوٹلی کے ساتھ چھولا بھر کر تمام بدنامی اور رسوائی پتی کو ضرور سوپ دیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہستا کھیلتا پریوار رسوائی اور بدنامی کے آگے برباد ہو جاتا ہے لیکن شہر کے حاکم صاحب کو اس پریوار کی بربادی ایک پتنی اور ایک ماں کے کنکال سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ان سب میں ان کے بنگلے کا نام کیوں لیا جا رہا ہے ان سب میں ڈی ایم پولیسر کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے کمال ہے ڈی ایم صاحب آپ کانپور شہر کے حاکم ہیں شہر میں ہونے والی چپل چوری سے لے کر ہر قتلے کے لیے آپ جواب دیں کیونکہ شہر کے پولیس آپ کے ماتحد پر آپ سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے آپ اپنے سرکاری بنگلے کا ذرا سا نام اچھلنے پر ریپورٹر کو خبر کا کھنڈن کرنے کے لیے پتر بھیج رہے ہیں پر ڈی ایم صاحب اسے کیا کہیں گے چار مہینے تک آپ کی کانپور پولیس جس قاتل کو ڈھونڈ رہی تھی اس قاتل کی بائک تو آج اور ابھی تک یعنی سات نومبر دوہزار چوبیس یعنی گروار کی شان تک آپ کے بنگلے میں کھڑی تھی اور کسی کو پتہ تک نہیں اگر آپ کے بنگلے میں کھڑی اس لعواریس بائک کے مالک کا پتہ آن سپورٹ ہمارا ریپورٹر لگا سکتا ہے تو آپ اور آپ کی پولیس کیوں نہیں لگا پائے ڈی ایم صاحب یہ قویام لعواریس بائک نہیں ہے بلکہ یہ کیڈنیپنگ اور مڈر کیس سے جڑی کیس پروپٹی قویام سبوت نہیں یہ ایک بائک کھڑی ہوئی ہے یہ بائک کہی جا رہی ہے سرویس بھی بتائیے یہ بائک ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ بائک کس کی ہے یہ بائک یہ نمبر دکھائیں گے میرے کامرامن سرویس یہ بائک جو ہے UP78E C4275 یہ بیمل کی ہے جو ہتھی آروپی ہے اس کی بائل ابھی تک ڈی ایم صاحب کے کمپاؤنڈ کے پاس میں کھڑی ہوئی ہے جہاں ایک طرف ایکتہ ہتھیاکارن میں آروپی ویمل سونی اور ڈی ایم کمپاؤنڈ کے کنیکشن کو لے کر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں وہیں دوسری طرف پرشاسن اس پورے ماملے میں مون ہے اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایم کمپاؤنڈ کے باہر جہاں پر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ویمل سونی کی کنیکشن سیدھے سیدھے ڈی ایم کمپاؤنڈ سے ستھاپیت کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایم کمپاؤنڈ کے گیٹ کے باہر یہ آپ گیٹ دیکھیں گے جہاں پر ہماری انٹری نہیں ہے اندر لیکن وہاں پر پولیس فورس کے پاس آپ دیکھیں گے جو بائک کھڑی ہے ہونڈا کی وہ اپنے آپ میں بڑے سوال کھڑے کرتی ہے کیونکہ یہ بائک ویمل سونی کی ہے ویمل سونی وہی جس نے ایک تاکی ہتیا کری اور جس سے ڈی ایم کمپاؤنڈ کا کنیکشن کاٹا گیا بتایا گیا کہ اس کا یہاں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن آپ کیمرے پر جو دیکھیں گے وہ کچھ اور ہی تصویر بیان کرتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹائر ہے وہ فیلحال پنچر ہے بائک ہے یہاں کھڑی ہوئی ہے جانکاری کی مطابق پچھلے کئی مہینوں سے یہ بائک اندر کھڑی ہے میں آپ کو بتا دوں کی اس گیٹ کے اندر یا تو اگر آپ سٹاف کے ممبر ہو تو آپ کی انٹری ہوتی ہے یا پھر آپ کی پہنچ ہو اندر کے سٹاف تک لوگ آپ کو بھلی بھاتی جانتے ہو اس کے بعد ہی آپ اپنی گاڑی اندر لے کر جا سکتے ہیں فیلحال یہ جو بائک ہے میں اپنے کیامرہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ کس کی بائک ہے یہاں پر جو آپ دیکھیں گے ریجسٹریشن نمبر UP78 EC4275 یہ گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر ہے اور اس کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ ویمل کمار کے نام سے یہاں پر سیو ہے ایسے میں کئی بڑے سوال اٹھتے ہیں کیونکہ پولیس دوارہ یہ بتایا گیا کہ ویمل کمار نے گاڑی سے انٹری لی اپنی گاڑی سے آیا اور جو لاش ہے اس نے اس کو وہاں دفنایا ایسے میں سوال ہے کہ یہ بائک کئی مہینوں سے یہاں پر کیا کر رہی ہے کیا یہاں پر ویمل روز آتا تھا اور چار مہینے تک جب ویمل کمار کی اوپر ریپورٹ درش تھی اپھران کی پولیس جب جانچ کر رہی تھی تو کیا انہوں نے اس کی بائک کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کری یہ کانپور کے زلہ میریسٹریٹ یعنی ڈی ایم راکیش کمار سنگھ کا وہ پتر ہے جو انہوں نے ہمارے کانپور کے ریپورٹر کو بھیجا پہلے اس پتر کو پڑھ لیجی ڈی ایم صاحب اس پتر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کانپور کی ایکتہ گپتہ کے قتل کے بعد جم ٹرینر ویمل سونی نے جس جگہ لاشٹ دفنائی وہ ڈی ایم پریسر یا ڈی ایم کمپاؤن نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا نام آفیسرز کلپ ہے جو ڈی ایم آواز پریسر سے کچھ دوری پر ہے آج تک نے بھی کبھی اپنی ریپورٹ میں یہ نہیں کہا کہ لاشٹ ڈی ایم آواز کے اندر دفنائی گئی تھی بلکہ یہ کہا تھا کہ ڈی ایم کمپاؤن میں دفنائی گئی ہے ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے بلکل پرابر ہمارے ریپورٹر نے تو کیمرے کے ایک ہی فریم میں یہ دوری بھی دکھا دی تھی رات کے ایک بجے کا سمیں ہے یہاں پر پوری فورنسک ٹی موقع پر موجود ہے پورا پرشاسن کا عملہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے پیکٹ میں باڈی ریکاور ہو چکی ہے مہیلہ کی باڈی کنکال کے روپ میں وہاں پڑی ہے اب اسے فورنسک ایگزامینیشن کے لیے بھیجا جائے گا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کیسے پولیس ویوستہ پر بڑے سوال کھڑے کرتا ہے بگل میں کاندھپور کے جو زلہ آدھیکاری ہیں ان کا یہ آدھیکاری بنگلہ ہے ڈی ایم خود کا گھر ہے چوبیس گھنٹے یہاں پر سیکیورٹی رہتی ہے نام اگر آپ دیکھیں گے راکیش کمار سنگھ آئی اے زلہ آدھیکاری کاندھپور یہاں پر لکھا ہوا ہے بقاعدہ چوبیس گھنٹے یہاں پر گارڈ کی تیناتی رہتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کمارہ بنا ہوا ہے جس پہ چوبیس گھنٹے گارڈ اور سیکیورٹی پرسطن یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں پیچھے اگر آپ دیں گے تو اندر جا کے جہاں لائٹ جل رہی ہے وہاں پر ڈی ایم آواز ہے اور یہ جو پوری کالونی ہے یہاں پر سف ڈی ایم ہی نہیں بلکہ جیجز رہتے ہیں سب ادھیکاری ہی رہتے ہیں ڈی ایم کمپاؤنڈ اس کو بولا جاتا ہے سامنے اگر آپ کی نظر جائے گی تو سامنے والے گھر میں کوئی جت صاحب رہتے ہیں یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عام آدمی آ بھی نہیں سکتا چوبیس گھنٹے پولیس فورس ہوتی ہے ویسے ڈی ایم صاحب کو اپنے جس سرکاری بنگلے کا اس کیس کے ساتھ نام گھسیٹے جانے پر اعتراض ہے تو یہ بتاتا چلوں اگر آپ گوگل کے ذریعے بھی اس علاقے کو ڈھونڈیں گے تو گوگل بھی اس پورے علاقے کا نام ڈی ایم کمپاؤنڈ ہی بتاتا ہے اتنا ہی نہیں سرکاری کاغذوں میں بھی یہ پورا علاقہ ڈی ایم کمپاؤنڈ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے یہاں تک کہ ایکتہ کا کنکال جب اس جگہ سے برامت ہوا تو خود ایکتہ کے پتی نے بھی اس جگہ کا پتا یہی بتایا تھا بارڈی جو ہے ڈی ایم کمپاؤنڈ کے اندر ڈی ایم آواز ہے اس کے جسٹ بگل میں کمپاؤنڈ ان کا بنا ہوا ہے جہاں پہ گیمز وغیرہ ہوتے ہیں اس کمپاؤنڈ کے اندر ملیے قریب ساڑھے چھے فٹ گدھا کھوت کے اس کے اندر گاڑا بیسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ڈی ایم صاحب یہ جو ڈی ایم آواز ہے یہ کوئی پرائیوٹ پروپٹی نہیں ہے یہ ایک سرکاری گھر ہے اس ڈی ایم آواز میں یا ڈی ایم کمپاؤنڈ میں آپ سے پہلے بھی بہت سارے ڈی ایم آئے اور آپ کے بعد بھی آتے رہیں کاش جو گمبھیرتہ آپ نے اس سرکاری بنگلے کی تتھاکتیت بدنامی کو لے کر دکھائی اگر ویسی تھوڑی سی گمبھیرتہ چار مہینے پہلے ایکتا کیس پہ دکھا دیتے تو کیا پتا ایکتا کے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ چھننے سے شاید بچ جاتا اور اگر چھن بھی جاتا تو کم سے کم کانکال کی بجائے انتیم سنسکار کے لیے پوری لاش تو مل ہی جاتی آج میں اپنے بچوں کو جواب دینا ہے یوگ نہیں بچاؤں کسی بھی طرح سے کیونکہ وہی سے ہول سو لنچ آتی میرے گھر کے پر آپ کو تو اپنے بنگلے کی فکر تھی پر ڈی ایم صاحب آپ ہی کے بنگلے کے اندر نجا نے کب سے پڑی اس لاواریس بائک کے بارے میں آپ کیا کہیں بائک کے حالت اور پنچر پچھلا پہیا یہ چولی کھا رہا ہے کیا آپ ہی کے گھر کے اندر یہ ایک عرصے سے یوں ہی کھڑی ہے یہ سرکشہ میں گھور لاپروہی کا بھی معاملہ ہے کہ ایک لاواریس بائک کانپور شہر کے سب سے بڑے افسر کے گھر کے اندر مہینوں سے کھڑی ہے اور کسی کو اس کی صدھ تک نہیں سرکشہ میں لاپروہی کے معاملے کی تو پھر بھی لیپا پوتی ہو جائے پر یہ بتائیے ڈی ایم صاحب کہ جسے ایکتہ کیس میں ایکتہ کی گمشدگی کے اگلی دن یعنی 25 جون کو ایکتہ کے پتی راہل نے باقاعدہ ویمل سونی کا نام لے کر پولیس میں ریپورٹ لکھائی تھی اس کی بائک آپ کے گھر کے اندر پار کیسے تھی چار مہینے تک آپ کی کانپور پولیس ویمل سونی کو نگا نے کتنے ہی شہروں میں ڈھونڈ نے کا دم بھر دی پرا آپ کی اسی پولیس کو آپ ہی کے گھر میں رکھ کی بائک کیوں نظر نہیں آ ڈی ایم آواز کے سٹاف نے اس بائک کی سوچ نہ کیا آپ کو یا پولیس کو دی تھی کمال تو یہ ہے ڈی افتاری کو تیرہ دن ہو چکے لیکن اس کے باوجود آپ کی پولیس کو آپ ہی کے گھر میں کھڑی ویمال سونی کی بائک کے بارے میں 6 نومبر تک تھنک ہی نہیں لگی ڈی ایم صاحب چکی بائک آپ کے سرکاری بانگلے کے اندر پارک ہے اسے اتنا تو صاف اور آپ کے بنگلے کے اندر برامد اس بائک کو لے کر آپ کے سٹاف سے پوچھتات نہیں کرنی چاہیے یہی گویام آدمی ہوتا تو پوچھتات چھوڑی وہ تو کب کا تھانے یا حوالات میں ہوتا خیر بائک کو بھی ہٹائیے ڈی ایم صاحب کانپور کے حاکم ہیں آپ ہر معاملہ ہے اب اگر آپ کے بنگلے کے آس پاس کی سی سی ٹی وی کی کامرے کام نہ کر رہے ہو تو باقی شہر کے کی کی بات کیجئے جس دن ویمال سونی نے ایک تا گپتا کی لاش آپ کے بنگلے کے برابر جی ہاں آپ کے بنگلے کے برابر میں دفنائی تھی اگر اس روز سی سی ٹی وی کی کام کر رہا ہوتا تو کیا ہی بات تھی کم سے کم اس بات کا کنفیوزن تو نہ رہتا کہ ویمال سونی لاش والی اپنی آئیٹن کار کس گیٹ سے اندر لے گیا تھا آپ کی پولیس کی دلیل ہے کہ ویمال سونی نے جس آفیسر کلب کے اندر ایکتا کی لاش دفنائی تھی اس آفیسر کلب نے اس گیٹ سے اپنی آئیٹن کار لے گیا تھا لیکن اس گیٹ کی چوڑائی دیکھ پولیس پر بھروسہ نہیں ہے آپ کی پولیس کا سک جاننے کے لیے ہمارے ریپورٹر کو اس آفیسر کلب کی گیٹ تک کو ناپ نہ پڑا تھا اس وقت آج تک کی ٹیم یہاں پر موجود ہے تفتیش کر رہی ہے کی 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 دم ہے پولیس کی تھیوری میں کی اتنے چھوٹے سے گیٹ سے آئیٹن گاڑی جا سکتی ہے یا نئی پولیس کا کہنا ہے کہ 65 جا رہی 65 انچ یہ سیدھے میٹر ہے پورا وہ اس کی وٹ آ رہی ہے اب ایک بار آپ کو فون پہ دکھائیں گے جو گاڑی ہے جو اس پوری کھٹنا میں use ہوئی اس کی width کتنی ہے 1680 mm ہے اس گاڑی کی width اور اس کو اگر 1680 کو convert کرتے ہیں inches میں تو یہ آتا ہے 66 اس کے بعد side mirror ہوتے ہیں یعنی 70 inch جو گاڑی کی width ہے وہ ہے اور gate سے اندر جانے جو جگہ ہے وہ اپنے آپ میں ماتر 65 inch کے آس پاس ہے ناب طول کر جب ہم نے یہی سچائی آپ کی پولیس کو بتائی تب بھی وہ اپنا راک چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہوگا نا یہ روڈ جا رہا ہے اندر یہ ڈی ایڈی ایڈی جگہ ہے یہ جو گیٹ ہے یہ سیدھے جو جن کا کمرہ ہے اور جو سامنے چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ کبھی کبھار رکھتا تھا وہ پہ رہتا تھا یہ ہارڈلی جو پانچ سات میٹر کا ہوگا گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے اور یہ ہاں سے جب آپ یوں آئیں گے تو یہ جگہ ہے یہ پر اس نے ریڈ بوڈی کو دفنایا تھا نہیں نہیں 15 فٹ نہیں ہے بھائی بلکل جا سکتی ہے چھوٹی آئیٹن کار جا سکتی ہے جا سکتی ہے میں چل کے دکھا دوں گا آپ کو چلی آئیٹن کار تھی ہم بتا رہے نہیں چھو جا سکتی ڈی ایم صاحب آپ کے پڑوس کی اس گیٹ کی نپیہ بہت ضروری تھی کیونکہ یہ گیٹ پولیس کی کہانی کا ایک اہم ثبوت ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس گیٹ سے ویمال سونی ایک تا کلاش اپنی آئیٹن کار میں لے کر اندر نہیں گیا تو پھر وہ آفیسرز کلپ کے اندر کس راستے سے گیا تو اگر اس گیٹ کو چھوڑ دیں تو پھر اندر جانے کے یا پھر بغیر کار کے اندر جانے کے دو ہی راستے بچتے ہیں پہلا راستہ یہ کہ ملسونی ڈی ایم کمپاؤن تک اپنی کار میں آیا پھر ڈی ایم کمپاؤن آپ کے شہر کا سب سے سرکشت علاقہ ہے ایسے میں کوئی قاتل کھلیام لاش ہاتھ میں لے کر گھوم نہیں سکتا بچہ دوسرا راستہ تو بہت ممکن ہے کہ قاتل نے لاش اندر لے جانے کے لیے اسی راستے کا استعمال کیا ہو اور یہ دوسرا راستہ ہے اسی آفیسرز لیے ضروری یہ ہے کہ ویمال سونی ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے اندر اپنی کار لے جائے اور پھر وہاں سے اس دوسرے گیٹ تک پہنچے تو کیا ویمال سونی ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے اندر اپنی وہ کار لے کر گیا جس میں اکتا کی لاش تھی حالان پہلی اتھار نا اکتا ہتھیاکان میں جہاں ایک طرف آروپی ویمال سونی کی آفیسر کلپ میں اینٹری کو لے کر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں پرشاسن لگتار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی اینٹری ڈی ایم کمپاؤنڈ سے نہیں ہوئی بلکی باہر کسی کے پہلے گیٹ پر یہ آپ دیکھیں گے بڑا گیٹ ہے یہ سا انٹری نہیں ہو سکتی کیونکہ کئی مہینوں سے کئی سالوں سے یہ بند ہے جنگ لگی ہے گیٹ جو ہے اندر کی طرف سے بند رہتا ہے اور میرے کیامرامین اگر آپ کو اندر کی تصویر دکھائیں تو یہ کھولا نہیں ہے اور اکلوتا جو اس کا کھلنے کا راستہ ہے وہ اندر سے ہے یہ یہ پر پہلا گیٹ ہے آج تک اب آپ ہی بتائیے کہ جب ایک تام اڈر کیس میں کئی چیزیں ایک ساتھ ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے اندر یا پھر پڑوس میں جا کر مل رہی ہوں تو کیا ایسے میں ڈی ایم کمپاؤنڈ کے سٹاف سے پوچھتا آج نہیں ہونی چاہیے اگر قاتل کی خود اپنی بائیک تک ڈی ایم صاحب کے بنگلے کے اندر سے ملتی ہو تو ایسے میں ڈی ایم سٹاف تو چھوڑیے کیا خود ڈی ایم صاحب سے پوچھتا آج نہیں ہونی چاہیے پر کیا کانپور پولیس ایسا کرے گی پولیس والوں کو ہمیشہ پہلا سبق یہی سکھایا جاتا کہ شک پر بھی شک کرو ویسے اصلی کہاوت تو یہ ہے کہ باپ پر بھی شک کرو تو اسی سبق کے حساب سے شک اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جس گرین پارک سٹیڈیم کی پارکنگ میں بقول آپ کی پولیس ویمال سونی نے ایک تا قتل کیا اس پارکنگ کا سی سی ٹی وی کی ایک اسی وقت پندرہ منٹ کے بھی کیوں اور کیسے بند ہو گیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد پھر وہ کیسے چالو بھی ہو گیا یعنی اگر پولیسی تفتیش کے حساب سے اس کیس کو دیکھیں تو یہاں تین ایسی چیزیں ہیں جن کی دھنگ سے تفتیش ہونی چاہی پہلی گرین پارک کی پارکنگ کا سی سی ٹی وی کیمرا این وقت پر کیسے اور چو بند ہو گیا دوسرا ڈی ایم کمپاؤنگ کے سی سی ٹی وی کیمرا کے ساتھ کوئی جھڑخانی تو نہیں ہوئی اور تیسرا وی مل سونی کا ڈی ایم ہاؤس کے سٹاف کے ساتھ کیا کنکشن ہے کیا کانپور پولیس ایک تا کیس میں ڈی ایم کمپاؤنگ کے سٹاف سے پوچھتا آج کرے گی اب تک تو نہیں کی رنج سنگ کے ساتھ سمر چاولہ کانپور آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک